تیری دیدی ہوئی تیری دیدی ہوئی ظلپاں کے تقرد اس کی قصر میرے ہاتھ سے سخرتے تو کچھ اور بات ہوتی تیری ظلپاں وہ حافظ ایرانی صاحب فرماتے ہیں ایسا بامات ہوں تیری ظلپاں سے سخرتے تو کچھ ایرانی صاحب فرماتے ہیں میرے بامو کے پالوں کو کنگی نہ دے کہ ہزار جانو حافظ بستا ستارے موئے کیونکہ ایک ایک بام سے ہزار ہزار آشوکی جانے آخری ہوں تیری دیگی تو ان کی جانے بکھ رہے گی لیکن یاد رہے سمجھ گیا تو سوڑا اور تیدار دن گیا ہوں میں اور اُلج گیا جو ظلپے جانے بکھ رہے ہیں تُو جہاں پالا نہیں چوڑے میں ہی بے خانہ تُو جہاں مالا نہیں چوڑے کوئی بھی بے خانہ اور آمکہ اور آس پانہ نہیں بن سکتا یہ محضوبِ فارس کی ظلپوں کا ایک کچھرہ جہاں پڑ جاتا ہے وہاں آس پانے سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے ہو کچھرہ پڑ جگر زرے کا گھر چیرے جگر زرے کا گھر چیرے ایک سرے کا اگر جگر چیرہ جائے تو ایٹم پالا میں جب سکتا ہے لیکن جانتے ہیں مل دوستو بے نباؤں کو وہ جب زو کے نبا دیتے ہیں بے نباؤں کو وہ جب زو کے نبا دیتے ہیں حبشیوں حبشیوں بوزر و سلمان بنا دیتے ہیں حبشیوں بوزر و سلمان بنا دیتے ہیں آگے سنئے تیرے نالین کو پیوند لگانے پا دے مابوس کے نالین کو رچ لے والے تیرے نالین کو پیوند لگانے پا دے کعبہ کو زین کی منزل کا پتا دے حال اللہ حال اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آنسر لیے حضرت عزامہ خامہ آکے کے جوال حقیقت حضرت مولانا جامی قدس اللہ صدر اور سامی یا رسول اللہ حضرت عزامہ خامہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اترام ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے اس کا عدب ہوتا ہے اور عدب پہلا کہینہ ہے محبت کے کہینوں میں اگر عدب نہیں تو یقین جانے مطابق سے کہہ سکتا ہوں سر سر جان میں ڈال رہنے والا عدب نہ ہو اور عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر کتہ بھی مزی اسرائیل کی قوت کے ولیوں کے کار کے سامنے بیٹھنا ہے تو اللہ کو اس کا بیٹھنے کا انداز پسند آتا ہے وَقَلْبُهُمْ قَاسِتُمْ تِرَاعِهِ بِلَقْدِیتِ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ گوار کہیں شہرِ کامل کے مقامات و مدارے جو معارض کو یہ سبجتے ہیں اور جس قدر مقام مونٹا ہو اس قدر مونکسر و مزادی اور عدب ہوتا ہے سر لیے بات ہنگی ہو جائے گی حضر سلمان فارسی سے کسی نے پوچا کیونکہ حضور نے فرماتا ہے سلمان و من اہلِ بیٹک کے جاد ہے جو حضور حتیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے پوچھا کہ کیونکہ حضور کے اہلِ بیٹک کے قرمیں سیدت النساء اہلِ جنہ بلکہ سیدت النساء العالمین سیدت النساء آبِ الْأُمَّةِ حضور صاحب نے جندت مطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ علیہ السلام کی قرمیں بلا روڑ ڈھوڑ حسنین کریمین کریبین قائدین افتتائیم 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 کی غلامی افتتائیم کی حاضر ہو سکتا تھا یہ تو ہمیں بتاؤ کہ اہلِ بیٹک تخوار کا دروازہ کیسا تھا وہ دروازے کی لکڑی کیسے تھی تو آپ روئے اتنا غوئے کہ بھی غوش ہو گئے جب غوش میں آئے تو فرمایا میں ان کا غلام ہوں ان کا تابعہ دار ہوں معذب ہوں میری کیا مجال ہے ان میں اہلِ بیٹک تخار کے دروازوں کو دیکھتا ہوں ان کی لکڑی رہا ہے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں سجد راہ امام اعظم سجد راہ امام اعظم ابو حليقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ دو صادق رہے فرمایا اگر میں دو صادق امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ رکھتا تو میں حلاق ہو جاتا غور کرو میری اقل اور میری فکا اور میری دانت مجھے دباہ کر دیکھیں اگر میں کسی کے پاہوں کے تل ہو کو نہ چھوٹا کسی نے پوچھا آپ کی کس قدر عمر ہے حالانکہ کس پکتہ آپ پس پس سال اور سات کام کے ساتھ فرمایا دو سال میری عمر ہے حضرت امام فرمایا میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں دو سال گزارے میں کوئی اپنی زدگی سمجھتا ہوں سوہی گھری سلکھری یہ سمجھتا سمجھتا وہ کھڑیاں بے سر ہیں وہ ساتھ لاکھامی ہیں وہ بہینیں اور ذریعیں بہت ہی کامیاب زندگی کے ہیں جو پیاروں کی محبت میں ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے میرے دادا پر سید شیر محمد صادق جلال قادری بہت ہی بہت ہی جلال سکھائی محبوب نے پیارے دے محبوب نے پیارے دے محبوب نے پیارے دے محبوب نے پیارے دے پکڑ لیا بہت ہی یعنی نسیا جاتا ہاں بہت ہی چھڑا مار کے انہوں پکڑ لیا ہے پکڑ لیا ہے اے سجدوں کا چھوک ہے تو چھوکٹ اٹھا دو رہا ہے رومی صاحب کیا کہتے ہیں مولانا روم ان کی زبان بیان کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں پیرے کامل صورت سے زلے خدا میں نے کہہ رہا ہے جلال دیل رومی کہہ رہا ہے یہ اس وقت کہہ رہا ہے وہ آبا تھا وہ آبا تھا وہ آئے تھا منطقی تھا وہ عدے سے مبسر تھا اور اس کی چھولا پیانی کہ ایک دنیا میں چکچا تھا لیکن جب شمس تبریز کے دعون سے باپستا وہ اٹھا پیرے کامل میں مسہتے کی بات ہے دیدنی گفتنی کو پرس گیا آئیمہ دیدنی یہ جامی صاحب انہوں ہوتے ہیں جامی صاحب کا خیل ہوگی یہ نہ سمجھو کہ میں اور تحرین کر گیا کیونکہ میں اپنے ہاتھ پہ خود بھی متجد میں ہی سمجھتا اور جب یہاں جنہیں جاں تنہوں نہ چھیڑ کی دیڑے جہاں دباؤ جاتا ہے جائے مجھے لیکن جائے جائے کہ جائے پر جائے محضور کی جائے کو نہ تھوڑا جائے کیونکہ اولوک جو ملا وہ مقدس سے ملا ہے ہم جو مقدس بھی جائے ترسے محضور کی محضور کی محضور کی اپنا آپ سب آلو بھی نہ کر کر پر آئی کہ انہاں کمراہیم تو بنیا منزل لیڑے انہاں کمراہیم تو بنیا منزل لیڑے آئی کن اسی جنہاں پہ آؤں گا تیری بھیجی ہوئی ظلموں کے تقدسی قسم تُو جمہاں بال نہیں چوڑے وہ ہی میں خانہ دے اللہ اللہ سیدنا سدین کے اپنا محضور کی جارت اللہ حقیم ہے جارتے ہیں حقیم میں کیا ہے وہاں حضرت اسماعیل علیہ شلام اور حضرت حاجرہ کی قبر ہے اللہ اکبر بے شکل حقیم جو کہ بیٹ اللہ حضرت علاجم فق ہے وہاں مزارات ہیں سیدنا اسماعیل علیہ شلام کے اور ان کی والدہ پاک حضرت حاجرہ کے بری جیسا باری کے عزت کر رہا ہوں یہ بہت ہے اوراتا نے اڈینا ہی ان کی قابل ہوا وہاں وہاں 밑رَ میں شوارت بہت جا اگر کیا لیکن میں اس کا تواف کرو لیکن پہلے حجرِ اسمت کو چونگو سیجی اللہم اگرے فاریوں پر باتی ہیں لولا انی ایسا نبی کیا سجدہ حجی صلی اللہ علیہ وسلم یو کم امیلو کم امیلو کم امیلو اے پتھر اگر حضور دیتے جیسے نکم نہ ہوتا تو انہیں دیکھت نہیں کرتے